اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم فہم القرآن کے لیکچہ نمبر سکس کے ساتھ حاضر ہیں سورة الحجرات کی آیت نمبر پانچ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّهُمْ سَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمِ اما بعد آئیے اللہ کے نام سے آغاز کرتے ہیں رب شرح لی صدری ویسر لی امری وَهْلُ الْعُقْدَةً مِن لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ یہ آپ کو شاید بہو نظر نہ آرہا ہو ویڈیو کے اندر لیکن آپ قرآن مجید کھول لیجیے جیسے آپ پڑھتے ہیں تو آپ کے پاس ریجسٹر بھی ہونا چاہیے اور قرآن مجید بھی کھولا ہونا چاہیے تو وَاوْ کا مطلب ہے اور لَوْ یہ لفظ بھی ہمارے پاس میرے خیال میں نیا آگیا ہے پہلے ہم نے نہیں پڑھا اس سے ریلیٹر لفظ ہم نے پڑھا تھا ان ان جزم کے ساتھ یعنی جو سکون کے ساتھ ان تھا اس کا مطلب تھا اگر اور ان کا مطلب تھا کہ آپ کو یاد ہوگا تو لَوْ کا مطلب جو ہے وہ بھی ہے اگر یہ آج یاد کر لیں لَوْ کا مطلب کیا ہے اگر قرآن مجید میں جہاں بھی آئے گا تو اس کا مطلب کیا ہوگا اگر وَلَوْ اور اگر اَنَّهُمْ اَنَّهُ پہلے یہ اَنَّا پڑھ لیں اَنَّا ہو یا اِنَّا ہو ہم نے کیا پڑھا تھا اس کا کیا مطلب ہوگا بے شک یا یقینا ہم وہ سب وَلَوْ اَنَّهُمْ اور اگر اَنَّا بے شک یا یقینا ہم وہ سب ہم جو ہے سب کے لئے استعمال ہوتا ہے جمعہ کے لئے استعمال ہوتا ہے سَبَرُو سَبَر جو ہے یہ اردو کا لفظ ہے وَاوْ اَلِفْ جَمْعَ کی علامت ہے سَبَرُو وہ سب سبر کرتے حَتَّا یہ اردو کا لفظ ہے حَتَّا یعنی حَتَّا کے جیسے ہم کہتے ہیں حَتَّا کے یہاں تک کے یہ وہی ورڈ ہے حَتَّا تَخْرُجَ یہ تَا کس کے لئے استعمال ہوتا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ مخاطب کے لئے استعمال ہوتا تھا اب انشاءاللہ تعالی آپ آگے جیسے جیسے چلے جائیں گے تو آپ کے لئے آسانیاں ہوتی جائیں گے کیونکہ آپ کی چیزیں کافی ساری پڑھی ہوئی ہوں گی تو آپ نے میں جیسے پہلے اکثر کہا کرتا ہوں کہ آپ نے کچھ یاد نہیں کرنا آپ بس پریکٹس کرتے جائیں آپ پڑھتے جائیں انشاءاللہ تعالی آپ وہاں پر اس کا مطلب جیسے دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا تَا مطلب تَا جو ہے تم کے لئے استعمال ہوتا تھا ہم شروع سے کر رہے ہیں تَخْرُجَا تم یعنی کہ آپ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ بات ہو رہی ہے تو پچھلی آیت آپ کو یاد ہوگی کہ اگر وہ لوگ اکل نہیں رکھتے جو لوگ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حجروں کے پیچھے سے بگارتے ہیں تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تَخْرُجَا آپ خرجہ نکلنا ٹھیک ہے نا خارج کرنا تو یہ کیا ہے وہی لفظ ہے جو اردو میں ہم کہتے ہیں خارج کرنا آپ نے سٹوڈنٹ کو کلاس سے خارج کر دیا ہے کیا کر دیا ہے نکال دیا ہے ٹھیک ہے نکالنا تَخْرُجَا آپ نکلتے تَخْرُجَا آپ نکلتے تَا تم کے لئے استعمال ہوتا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم چکے احترام ہم کیا کہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے اِلَيْهِم اِلَى الْمَسْجِد یہ اردو میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں اور پہلے بھی ہم اس کو جو ہے ورڈ کر چکے اِلَى مَنِ کی طرف اِلَيْهِم ہم مَنِ یہ ہم اور ہم یہ جو ہے جمع کے لئے استعمال ہوتے ہیں ان کی طرف اس ان کے لئے ہم یوز کرتے ہیں لیکن جمع کے لئے اگر آپ نکلتے حتیٰ کہ آپ نکلتے ان کی طرف ان سب کی طرف لا یہ لام ہے صرف لام کس کے لئے یوز ہوتا تھا آپ کو اگر یاد نہ ہو تو آپ پیچھے سے اپنی جو ہے لیکچرز دیکھ لیجئے گا لام کا مطلب تھا کیلئے یا یقیناً آپ کو یاد ہوگا لامنی یقیناً ہو گیا یا کیلئے لامنی کیلئے کانا یہ کانا جو ہے اس کے لئے ایک بہترین لفظ ہے کانا کا مطلب ہے ہونا جیسے ہم یہ کانا کونو یہ ہم اکثر پڑھتے ہیں نا ویسے قرآن مجید کی آیت ہے کہ کون فا یکون کون ہو جا فا یکون پس ہو جاتا ہے تو کانا کا مطلب ہے ہونا لا کانا تو ہوتا کے لئے ہوتا کے لئے لام جو ہے یہ کے لئے کے لئے کانا ہوتا خیرن بہتر لہم ان سب کے لئے لامنی کے لئے ہم منی وہ سب یا ان سب واللہ اور اللہ غفور الرحیم بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے یہاں پر ہم نے کیا پڑھا کہ اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں ولو یہ پوری چیزیں ہیں آپ دیکھیں واؤ کا مطلب اور ہے لو منی اگر ہے اور انہم 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 بے شک ہم منی وہ سب یہ ریپٹیشن ہو رہی ہے آپ کو یہاں پر سوری ہم کورڈ جو ہے وہ میس ہو گیا ہے یہاں پر ہم آتا ہے وہ سب کے لئے ولو انہم اور اگر بے شک وہ سب لوگ سبرو سبر کریں سبر یہ اردو کا لفظ ہے یہ دیکھیں یہاں پر سبر بھی میس ہو گیا ہے میرے خیال میں چلیں اللہ سبر دے آپ کو تو سبر واؤ علف جو ہے یہ جمع کی علامت ہے تم سب سبر کرتے سبر کرو اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے ولو انہم سبرو اور وہ اگر یقیناً انتظار کرتے حتی یہاں تک تخرجہ تا مزارع کے علامت ہے جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں آپ کے لئے استعمال ہوتا ہے تم کے لئے استعمال ہوتا ہے خارجہ یہ ماضی ہے جیسے تخرجہ آپ باہر تشریف لاتے یا آپ نکلتے خارجہ نکلتے ٹھیک ہے خارجہ ہونا جیسے ہوتا ہے تو آپ تشریف لاتے یہ احترام ہونا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بولیں گے یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اب میں آپ کو سلائڈیں دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ لگے حتی تخرجہ یہاں تک کہ آپ باہر ان کے پاس تشریف لاتے لا کانا لا منہ کے لئے کانا منہ ہونا علام یعنی کے یقینن کے لئے بھی آتا ہے علام کے لئے کے لئے آتا ہے میں آپ کو پہلے پڑھا چکا ہوں اے کون و مکان کے مالک ٹھیک ہے یہ بھی ورڈ ہے کون فا یکون والے ایگزمپل بھی بہترین ایگزمپل ہیں خیرن بہتر بھلا تو اللہ اللہ آپ کا آپ کا خیر کرے خیر سے جاؤ خیر سے آؤ ٹھیک ہے نا تو یہ چیزیں ہم عدو میں یوز کرتے ہیں بہتر لہم لام کے لئے کے لئے اور لام پھر کھا گیا ہے سلائڈ میں چلیں آپ یہاں بھلا لام کو ازیوم کر لیں ہم ان سب کے لئے لہم ان سب کے لئے بہتر ہوتا لکانا خیر اللہم تو یقینا یہ ان سب کے لئے بہتر ہوتا واللہ اور اللہ یہ تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں غفور اور رحیم غفور بنی مغفرت کرنے والا رحیم فعیل کے وزن پر ہے جس کا مطلب ہے کہ اس کی رحمت عبد عبد ہو ہر کسی کے لئے ہو اور ہمیشہ کے لئے ہو یہ ہمارے آیت تھی جو کہ کمپلیٹ ہو گئی ہے اللہ کے فضل سے واللہ غفور و رحیم اور اللہ مغفرت فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے اب یہ دیکھیں کہ یہاں پر آپ الفاظ چکے کریں یہ سارے اردو کے لفاظ ہیں واو بھی سبر بھی حتہ بھی خارجہ بھی کانہ بھی خیرہ بھی واو بھی اللہ بھی غفور بھی رحیم بھی اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر آنے تک سبر کرتے تو یقیناً یہ انہی کے لئے بہتر ہوتا اللہ ترگزر کرنے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ جو ہیں جس طرح سے جو ہے آپ اس کا ترجمہ کریں محورے کا ترجمہ ہے جزاکم اللہ خیر تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ لیکچر کے اندر یہ آپ کو اس کے اندر جو ہے برا ایک میپ شو کیا گیا ہے دیوار جبریل سے اور اس طرح سے ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ریاض الجنہ جو ہے پھر یہاں پر ہجرے بتایا گئے ہیں ہجروں کی ریریکشن کے حضرت عائشہ کا حضرت حفظہ کا حضرت عائشہ کا حضرت عائشہ کا ہجرہ کانت حضرت عمیس سلمہ کا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزواج متحرات کے نام بھی ہیں آپ یہاں سے یاد کر سکتے ہیں حجرہ حضرت عمیس سلمہ حجرہ حضرت محمونہ موجودہ گھمد خضرہ یہاں پہ ہیں اور صحابہ صوفہ یہاں پر بیٹھا کرتے تھے حجرہ حضرت سعودہ رضی اللہ عنہ یہاں پہ حجرہ حضرت علی اور فاطمہ یہاں تھا تو اس طرح سے یہاں پر آپ کو بتایا جا رہا ہے تو انشاءاللہ یہ باقی جیسے ہیں ہم نے جو آیت ہے وہ پڑھ لی ہے الحمدلللہ کے فضل سے تو دعوں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ اور مزید جو کریکشن ہو بہتری جو کی جا سکتی ہو تو اس کے بارے میں ضرور آپ ہمیں آگاہ کیجئے گا کمنٹ باکس میں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ